اسلام علیکم بیوز ہم ان کو دھوپ نہیں پرابر لگواتے تو ان کے اندر یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمارے لئے بہت ہی پرابلم کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے ضروری چیز بستروں کو دھوپ لگوانا ہے اپنے کمبل رضائیاں گدے وغیرہ سب کو پرابر دھوپ لگوائیں ادروائز یہ ہمارے لئے اس طرح سے پرابلم کرتے ہیں ایریٹیشن ہوتی ہے اچھنگ ہوتی ہے قارش سے اس طرح سے دانے بن جاتے ہیں اور انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ میں لکوڈ آپ کے سات کرنے جا رہی ہوں ایک بول میں میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اگر تو خطمل بہت ہی زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس میں ٹو ٹیبل سپون واشنگ پاورڈر ڈالنا ہے اگر خطمل کم ہے تو ایک چمچ ہی واشنگ پاورڈر کافی ہے یہ ان کو مارنے میں بہت ہی کرے گا اگر یہ سپریہ آپ ان کے اوپر کریں گے تو فوراں ہی کھٹمل جو ہیں وہ مار جائیں گے نیکس انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں وہ سرکا ہے سرکا بھی جراسیم کش ہوتا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے جراسیم کو ختم کرے گا یہ اور ساتھ میں ڈیٹ آل ایڈ کریں گے ہم اس میں ڈیٹ آل بھی جراسیم کو مارنے میں بہت ہی یوسفل ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں یہ یہ بھی ٹو ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ جراسیم کش ہے اور یہ ان کو کیڑوں کو مارنے میں ہماری ہیلپ کریں گی اب ہمیں ایک سپریہ بوتل چاہیے اس طرح سے اس کے اندر ہم یہ لکویڈ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے تاکہ سرف اور ڈیٹ آل وغیرہ اچھی طرح سے اس میں حل ہو جائے اب اس بوتل میں ہم اس لکویڈ کو ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہلا کے اس میں ایڈ کر لیا اب جہاں بھی آپ کو لگے کہ اس جگہ پہ اس طرح کے کیڑے موجود ہیں کھٹمل موجود ہیں تو آپ اس جگہ پہ یہ والا لکویڈ سپریہ کریں دن میں دو دفعہ سپریہ کریں اور دو دن کے استعمال کے بعد آپ کے کھٹمل جو ہیں گھر سے بلکل غائب ہو جائیں گے لیکن ان بستروں کو جن کے اوپر آپ یہ سپریہ کر رہے ہیں دو دن تک یوز نہ کریں دو دن کے بعد آپ ان بستروں کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے بستر بچے ہی ہوتے ہیں تو آپ ان کے اوپر کے کور جو ہیں وہ ہٹا کر تو یہ لکویڈ اچھی طرح سے سپریہ کر دیں چونکہ کیڑے بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ہی مختلف حصوں میں چھپے ہوتے ہیں تو سپریہ اچھی طرح سے کر کے تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں صبح اور شام دو دفعہ سپریہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بگز کا ایشو نہیں رہے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ